موسیقی پچھلے سیشن کے اندر میں نے آپ کو چار ڈیفرنٹ طرح کی ایڈز کے بارے میں بتایا تھا تو آئیے ذرا ون بائی ون نظر ڈالتے ہیں بریفلی دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈز ہیں کیا کب ان کو یوز کرنا چاہیے اور آپ ان کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تاکہ ایسے فری لانسر جب بھی آپ کو فری لانس کی دنیا میں سے جوب آئے تو آپ کو پتا ہو کہ کون سی طرح کی ایڈ آپ کو یوز کرنی ہے اور کس طرح کی ایڈ کا زیادہ اچھا ایفیکٹ ہوگا تو سب سے پہلے what actually are search ads search ads وہ ایڈز ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کیورڈ ٹائپ کرتے ہیں تو گوگل کے اندر in the form of a text وہ اپیر ہو رہی ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے اپیر ہوتی ہیں وہ بیسٹ ہوتی ہیں کیورڈز کے اوپر گوگل ایڈ ورڈز میں آپ پیسے پے کرتے ہیں کیورڈز انٹر کرتے ہیں اور جب کوئی یوزر وہ کیورڈز انٹر کرتا ہے گوگل سرچ انجن میں تو آپ کی ایڈ in the form of a text وہاں اپیر ہوتی ہے تو گوگل یوٹلائز کر رہا ہوتا ہے کیورڈ تو پیسے کیسے چارج ہوتے ہیں پیسے چارج ہوتے ہیں پیپر کلک کے حساب سے یعنی کہ جب کوئی کلک کرے گا اس کے اوپر تو گوگل آپ سے پیسے چارج کرے گا سرچ ایڈز ہوتی ہیں لنکس اور ٹیکس کی فارم کے اندر اکثر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا بیسٹ ہوتل انٹاؤن اور نیچے اس کی ویب سیٹ کا نام ہوگا اور لنک ہوگا جس کے اوپر یوزر کلک کرتا ہے اور تو اور ایونچلی اس ویب سیٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے لیکن سرچ ایڈ یوز کیوں کرنی چاہی ہیں یا اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے کہ کلائنٹ سرچ ایڈز کو اتنا پریفر کرتے ہیں سب سے پہلا ریزن ہے کہ ریچ گوگل کے اوپر بہت زیادہ یوزرز ہیں اور زیادہ تر لوگ گوگل ہی کو یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کو سرچ کرنے کے لیے پوری دنیا میں پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی تو جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی جو ویب سائٹ ہے اس کی ایڈ اپیر ہو گوگل میں اور آپ کو گوگل ایڈ ورڈز یوز کرنا پڑتا ہے اس کے لیے تاکہ اس کی ایڈ کی اور ویب سائٹ کی ریچ سب سے زیادہ ہو تو پہلا جو مین ریزن سرچ ایڈز کو یوز کرنے کا ہے کہ چونکہ سرچ انجن کی ریچ بہت ہے بہت زیادہ یوزرز ہیں تو آپ کی ایڈ کی ریچ بھی بہت زیادہ ہوگی دوسری ریزن جو ہے سرچ ایڈ کو یوز کرنے کی وہ ہے انٹرسٹڈ یوزرز انٹرسٹڈ یوزر کیوں ہیں یہ میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں سوچئے ذرا اس کے اوپر جب کسی نے کیورڈ ٹائپ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ٹائم وہی انفرمیشن ڈھونڈ رہا ہے اور اگر آپ کی ایڈ سرچ ایڈ کے طور پہ وہاں اپیر ہوگی تو اس یوزر کا کلک کرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے آپ کی ایڈ کے اوپر سوشل میڈیا کی نیوز فیڈ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ کپڑوں کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں اور کپڑوں کی ایڈ آپ کے سامنے اپیر ہو جائے لیکن گوگل میں اگر آپ لکھیں گے بیسٹ کلوڈنگ سٹور ان مای ٹاؤن یا ان لاہور یا ان خانے وال تو آپ کو وہی اپیر ہوگا اگر اس علاقے میں آپ کا سٹور ہے تو آپ کی ایڈ ایز سرچ ایڈ اپیر ہو رہی ہوگی اور تیسری بڑی ریزن اس کو یوز کرنے کی ہے برینڈ پریزنس اگر آپ کا ویب سائٹ اگزسٹ کرتی ہے اور آپ سرچ ایڈ کو یوز کرتے ہیں تو آپ سرچ ایڈ کو یوز کر کے اپنی برینڈ پریزنس بڑھا سکتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں کافی ایسی ویب سائٹس ہیں اگر میں ان کا نام لوں ٹوریزم کے ساب سے تو ٹرپ ایڈوائزر دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے جو سرچ ایڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہے جب بھی آپ ہوتل لکھیں یا بیسٹ ہوتل لکھیں گوگل کے اوپر تو آپ کو ٹرپ ایڈوائزر کا لنک نظر آئے گا اس کے علاوہ جو ہوتل بکنگ ویب سائٹس ہیں ان کے لنک بھی آپ کو وہاں نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن دوستو فری لانسنگ میں سے کونسی ایسی جابز ہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کو یہ پتہ لگے کہ اب مجھے سرچ ایڈز کو یوز کرنا چاہیے وہ ہیں دو مین طرح کی جابز نمبر ون اگر کلائنٹ آپ کو نہیں بتا رہا تو نمبر ون جو جاب ہے وہ ہے لیڈ جنریشن کی یعنی کہ کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ سرچ ایڈ کون سے پروجیکٹس پر یوز کرنی ہے اگر کلائنٹ آپ کو نہیں بتا رہا کبھی کبار تو کلائنٹ آپ کو بتائے گا کہ اتنے پیسے آپ نے میرے ٹیکسٹ کے ایڈز کے اوپر لگانے ہیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہوگا لیکن اگر وہ آپ کو نہیں بتاتا تو پھر آپ اس ذہن میں رکھئے کہ وہ والے پروجیکٹ کے جس کے اندر کلائنٹ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے ویب سیٹ کے اوپر ویزٹس بڑھیں ان کے اندر آپ سرچ ایڈز کا استعمال کریں میرے ایکسپیئرنس کے اندر اگر آپ سرچ ایڈز یوز کرتے ہیں تو ویزٹس جو ویب سیٹ کے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کافی ویزٹس بڑھانے کی بات جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کا ایفیکٹ لیڈ جنریشن پہ بھی آتا ہے جب لیڈ جنریشن ہوگی تو کیا ہوگی آپ کی سیلز انکریز ہوگی سیلز انکریز ہوگی تو کلائنٹ بھی خوش ہوگا اور ایز ای فری لانسر آپ کی جو ریٹنگ ہے وہ اوپر کی طرف جائے گی تو دوستو اس سیشن کے اندر ہم نے بریفلی دیکھا کہ سرچ ایڈز کیا ہیں اس کو ذہن کے اندر رکھیں اور جب آگے چل کے ہم سرچ ایڈز بنائیں گے سوفٹریٹ کی بندت سے تو اس نولیج کو اپلائیں کریں